وہ انگریزی بولنے کا شوکین ہے ہم لوگ کریکٹ کلنے کے شوکین ہے وہ موبائل فون کا شوکین ہے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں شوکین شوکین کے لیے انگلیش میں یوز ہوتا ہے فونڈ آئے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سبجکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس فونڈ آف پلس ورب پلس آئی انجی یا ناؤن اور اس کے بعد ادھر ورڈ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے وہ انگریزی بولنے کا شوکین ہے ہم لوگ کریکٹ کلنے کے شوکین ہیں وہ موبائل فون کا شوکین ہے اس کا بائی چائے کا شوقین ہے امید ہے کہ میرا دوست کل آ جائے گا امید ہے کہ آپ بہت اچھے سے ہوں گے امید ہے کہ میں صبح تک آ جاؤں گا امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں امید ہے اس کے لئے آپ کو لکھنا ہوگا انگلش میں ہاں یہ کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے امید ہے کہ میرا دوست کل آ جائے گا ہاں پھرینڈ ویلکم ٹرمورو ہاں پھرینڈ ویلکم ٹرمورو امید ہے کہ آپ بہت اچھے سے ہونگی ہاں پھرینڈ ہاں پھرینڈ امید ہے کہ میں صبح تک آ جاؤں گا ہاں پھرینڈ امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور آخر میں یہ سنتنس آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا امید ہے کہ تم اپنی جیون میں کامیاب ہوں گے امید ہے کہ تم اپنی جیون میں کامیاب ہوں گے سبسکرائب انگلیش پیرز فرم مور ایڈوانس انگلیش انسٹرکچر تینکس من